hi guys welcome back to my channel that glam up queen so i guess آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ایک ایسی ڈی آئی وی ریمیڈی جس کی help سے اگر آپ چاہتے کہ آپ کے بال لمبے کھنے مجبوط ہو جائیں shiny ہو جائیں تو آپ اس ڈی آئی وی ریمیڈی کو ضرور ٹرائی کیجئے یہ بہت زیادہ naturally effective ہے اگر آپ کے بال بلکل بھی shiny نہیں ہے بال بہت زیادہ damage فیل کرتے ہیں بالوں میں dandruff کی problem ہے آپ کے بالوں کی growth اچھی نہیں ہے تو آپ اس ڈی آئی وی ریمیڈی کو ضرور ٹرائی کیجئے یہ بہت زیادہ naturally effective ہے اس سے آپ کے بال کو کوئی حام نہیں ہوگا بلکہ آپ کے بال لمبے کھنے مجبوط ہوں گے اور آپ کے بالوں کی ساری پرمز دور ہو جائے گی آج کل pollution کی وجہ سے اور بیزی life tell کی وجہ سے ہم اپنے بالوں کا دھیان نہیں رکھ پاتے ہیں اس لئے میں نے یہ ریمیڈی شیئر کیا تاکہ آپ جب بھی بال دھوئے تو آپ اسے use کر سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ effective ہے آپ کے بالوں کے لئے تو اب بات کرتے ہیں کہ اس ڈی آئی وی ریمیڈی کو بنانا کس طریقے سے ہے اس کو بنانا بہت زیادہ سمپل ہے اس کو بنانے کے لئے آپ کو ایک clean bowl لینا ہے جس میں آپ کو دو چمچ کوئی بھی اپنے بالوں کی length کی حساب سے شیمپو ایڈ کرنا ہے میں ہاں پر بیوٹکر شیمپو ایڈ کر رہا ہوں جو بھی آپ اپنے بال دونے کے لئے use کرتے ہیں آپ کو لے لیجئے آپ اپنے بالوں کی length کی حساب سے بال اس میں شیمپو ایڈ کی جی جیسے کہ میں یہاں پر دو چمچ شیمپو لے رہی ہوں اس کے بعد میکس انگیرین جو میں اس میں ایڈ کروں گی وہ ہے ون ٹی سپون کوپنا ٹوئل کوپنا ٹوئل بہت زیادہ اچھا ہے آپ کے بالوں کو شائنی بنائے گا صافت سمود بنائے گا آپ کے بالوں کی گروت کو اچھا کرے گا اور اگر آپ کے بالوں میں ڈینڈرف کی پرابلم ہے آپ کے بال بلکل بھی شائنی نہیں ہے ڈامیج فیل کرتے ہیں تو یہ بہتہ ہی اچھا ہے ا icons اêmeیز میں ایڈ کروں گی Portugal 1 جسپون szugia ڈیسپون تیسپون شزیمپو شگر کا بہت زیادہ اچھا ہے آپ کے بالوں کو شائنی بنائے گا آپ کے بالوں کی گروت کو اچھا کرے گا اس کے بال مس ڈی ہے ہاف لیمن جوشیس بہتہ ہی زیادہ اچھا ہوں اب آپ کے بالوں کو شائنی بنائے گا صاف rigtر PR بنایا گا لا آپ کے بالوں میں ڈینڈرف کی پرابلم ہے تو وہ بھی دور ہوگی اب آپ کو اس سارے انگیرنس کو ایک ساتھ بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس سارے چیزیں ایک ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں میں نے اس میں جتنے بھی انگیرنس یوز کی ہیں وہ بہت ہی زیادہ نیچرل ایفیکٹیو ہے اب آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیجئے جب بھی آپ بال دھویں گے تو پانی ڈالیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے بالوں کی جڑوں تو اچھے سے اپلائے ہو پائے گا تو میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہمارے ڈی آئی وی ہیٹ کے ریمیڈی ایک دم ریڈی ہو چکی ہے اب میں آپ کو بتاتے ہوں کسے یوز کس طریقے سے کرنا ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ بہت زیادہ سمپل ہے جب بھی آپ جس دن بھی آپ کو بال دھونے ہیں اس ٹائم آپ کو اسے اپنے بالوں پر اپلائے کرنا ہے اور آپ کو مساج کرتے ہوئے اپنے بالوں میں اسے اپلائے کرنا ہے اور اپنے بالوں کی پوری لیندھ پر اسے اپلائے کرنا ہے مساج کرتے ہوئے آپ کو بہت ہی سمودھ لیا اپنے بالوں کی جڑوں میں اچھے سے مساج کرنی ہے اور اس کے بعد اپنے بالوں کی پوری لیندھ پر اسے اپلائے کرنا ہے اور کم سے کم سات سے دس منٹ تک ایسے ہی اپنے بالوں میں لگے رہنے دینا ہے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد نورمل وارٹر سے اپنے بالوں کو اچھا سی واش کر لینا ہے آپ اسے یوز کرو گے تو آپ کو پہلی بار میں فرد دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کے بال بہت زیادہ سوف سمود فیل کر رہے ہیں بہت زیادہ شائنی فیل کر رہے ہیں اگر آپ اسے ریگولر یوز کرو گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے آپ کے بالوں کی گروت بڑھے گی آپ کے بال لمبے خانے مجبورت ہوں گے ساتھی ساتھ آپ کے بالوں میں ڈینرف کی پرابلم ہے جو بھی پرابلم میں بالوں کی وہ ساری پرابلمز دور ہو جائے گی تو آپ اس ڈی آئی وی ریمیڈی کو ضرور رائے کیجئے یہ بہت زیادہ نیچول اور ایفیکٹیو ہے اگر آپ کو اس ریمیڈی کے بیسٹ ریزلٹ شاہیے تو آپ اسے ویک میں دو بار ضرور رائے کیجئے جب بھی آپ بال دوئے آپ اسی ریمیڈی سے بال دوئیں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے آپ کے بالوں کی ساری پرابلمز دور ہو جائے گی اور آپ کو لمبے گھنے مضبوط اور شائنی بال ملیں گے آپ کے بالوں کی ساری پرابلمز دور ہو جائے گی تو آپ اس ڈی آئی وی ہیڈ کیر ریمیڈی کو ضرور رائے کیجئے اسے میں نے جتنے بھی انگیرنس یوز کیا وہ ایزی لیے آپ کو آپ کے کچن میں مل جائیں گے اور یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ریمیڈی ہے آپ اسے ضرور رائے کیجئے اور مجھے کمنٹ میں بتائے گا کہ آپ کو کتنے اچھے ریزلٹس ملیں تو آج کے لئے صرف اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور پلیس میرے چانل کو ضرور سبسکراب کریں اور اپنے فرینز کے ساتھ شیئر کرنے نہ بھولیں میں ملوں گی آپ کو اگلی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے با بائی ٹیک کیل